نمشکار میں آج ہے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں نائشہ سینک اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر جہاں آپ پاتے ہیں سینک سکول ملٹری سکول اور آر ای ایم سی جیسے ایگزامز کے بارے میں کمپلیٹ انفورمیشن تو گائز ان ایسپیرینٹس کے لیے بہت ہی ایک بڑی خوشخبری ہے جو بہت لمبے سمیسے 2021 کے سینک سکول کے اون لائن اپلیکیشن فارم کا انتظار کر رہے تھے تو سینک سکول کے اون لائن اپلیکیشن فارم جو ہیں وہ آ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ انہیں کیسے فیل کیا جائے تو سب سے پہلے ہم اپنے براؤزر پر جاتے ہیں تو وہاں پر ٹائپ کرتے ہیں aissee.nta.nick.in اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا اس میں آپ کو نیچے کی طرف جانا ہے اور اپلائی فور aissee.22 کے لیے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو گائز اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوتا ہے اس میں آپ کو نیچے کی طرف جانا ہے اور نیو ریجسٹریشن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو اس طرح سے ایک نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے یہاں لکھا گیا ہے instruction and procedure for online submission of application form تو یہاں اسے آپ پورے جو انسٹرکشن ہیں اسے فیل کرنے کے فارم کو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اسے سٹڈی کر سکتے ہیں اور سٹڈی کرنے کے بعد ہی آپ اسے فیل کریں اس کے لیے کیا کیا ڈاکیمنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیڈیڈیٹ کا فوٹوگراف اور سگنیچر، تھمب ایمپریشن اور ڈیٹ آب بردھ سرٹیفیکیٹ ڈاؤنس آئل کا سرٹیفیکیٹ اور سرویس سرٹیفیکیٹ اس میں اس بار سرویس سرٹیفیکیٹ ایڈ کر دیا گیا ہے پہلے سینک سکول اس طرح سرویس سرٹیفیکیٹ نہیں مانگا کرتا تھا تو آگے بڑھتے ہیں اس میں آپ کو جو یہ گلینک دیا ہوئے اسے آپ کو ٹک کر رہا ہے ٹک مارک ہے اور ٹک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپلائی کریں کلک ہےر ٹو پروسیڈ تو گائز کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جاتا ہے اب اسے فیل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیڈیڈیٹ کا نیم اینٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فادر نیم ہے اسے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد next column میں آپ کو mother name add کرنا ہے اس کے بعد آپ کو date of birth کے ایک column ہے ان کو feel کرنا ہے اس میں آپ کو بچے کی جو date of birth ہے اسے add کرنا پڑے گا اس کے بعد gender کے column پہ جائیں گے اور اس میں add کریں گے next column میں پوچھا گیا ہے type of identification اس میں آپ کو بچے کا pen card, russian card, passport, school id any other valid government identity photograph with what photograph تو آپ کو اس میں جو بھی آپ کا identification ہے وہ آپ apply کریں تو میں یہاں بچے کا aadhaar card number add کر رہا ہوں تو اس طرح سے اب آپ کو آگے بڑھنا ہے اور contact details اس میں آپ کو address بھرنا ہے وہ fill کریں آپ اس column میں آپ کو email id دینا ہے اور یہاں پر آپ کا کوئی mobile number ہے تو اسے add کریں اگر آپ کا permanent address ہے وہ same ہے تو یہاں پر اس column میں آپ click کریں اب ہم آگے proceed کرتے ہیں اور choose password اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو password fill کرنا ہے اس کے بعد آپ سے ایک security question پوچھا جائے گا تو اس میں سے کوئی بھی آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ question آپ add کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر enter security pin جو یہ pin آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کو fill کرنا پڑے گا fill کرنے کے بعد اسے آپ submit کر دیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نیا pop up آ جاتا ہے اسے close کریں اور یہ information آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ نے اس میں submit کی ہے تو اسے ایک بار recheck ضرور کریں اگر کسی طرح کی error آتی ہے تو آپ واپس جا کر کے اس کو edit کر سکتے ہیں تو یہاں پر checklist دی گئی ہے اسے آپ check کرتے جائیں اسے check کرنے کے بعد i agree پہ آپ کو click کرنا ہے اور اسے بھی check کرنا ہے اس کے بعد آپ کو final submit پہ جانا ہے اور اسے submit کر دیں یہاں پر آپ کی پوری detail ملے گی آپ کو name ملے گا application number ملے گا اسے save رکھیں آگے آپ کا registration کا form ہے جو complete ہو چکا ہے next جو detail ہے وہ آپ کو fill کرنی ہے آپ کو complete application form پہ click کرنا ہے تو ایک نیا page آپ کے سامنے open ہو جائے گا اس میں کچھ detail مانگی گئی ہیں اسے آپ کو fill کرنا ہے سب سے پہلے یہ recheck کر لیں اس کے بعد میں nationality ہے اس کو select کریں Indian state of domicile ہے کس state کا آپ کا domicile ہے اس کو select کریں اسے fill کرنے کے بعد آپ کو category پہ جانا ہے اور بچے کی category کو select کرنا ہے next جو column ہے وہ سب category کا ہے اسے click کریں اور ان میں سے آپ کو دیکھنا ہے کی کونسی category آپ ڈالنا چاہیں گے next column میں لکھا ہوا ہے is your parent serving in cost card assam rifle اگر ان میں سے کوئی ہے تو اسے yes کریں next column میں information مانگی گئی ہے whether sibling is studying in sanic school اگر بچے کا جو بھی form بھر رہا ہے اس کا بھائی یا بہن پہلے سے sanic school میں پڑھ رہا ہے تو آپ yes کریں otherwise آپ no کریں اس کے بعد next column ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی apply کر سکتے ہیں جس سے آپ کو sanic school کے exam یا ان کے بارے میں information ملی ہے next column میں پوچھا گیا ہے کہ apply کس کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو class for which admission is sought کس class کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں class ninth یا class six جس بھی class کے لئے جانا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد school where admission is sought کس school میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر apply کریں next column میں ہے medium of exam کس medium میں آپ paper دینا چاہتے ہیں exam دینا چاہتے ہیں اسے select کریں اس کے بعد choice of exam center یہاں پر آپ کو exam کہاں پہ دینا ہے اس کی choice ڈالنی ہے تو اس کو fill کریں exam center choose کرنے کے بعد ہم نیچے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا گیا have you appeared in exam before تو اس میں اگر آپ نے پہلے کبھی exam دیا ہے سینک سکول کا تو اسے yes کریں otherwise آپ no پر جا سکتے ہیں next column میں آپ کو بھر رہا ہے no اس کے بعد آپ کو parents کی income detail fill کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور enter security pin پر آ جاتے ہیں یہاں پہ جو نیچے آپ کو green color میں نظر آ رہا ہے اسے آپ fill کریں اور submit کر دیں یہاں پر آپ سے checklist مانگی گئی ہے کہ آپ نے جو detail fill کی ہے وہ ایک دم صحیح ہے چیک کر لیں اس کو ایک بار اس کے بعد آپ کو i agree پہ click کرنا ہے اور final submit پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ایک نیا page open ہوتا ہے اس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ registration form ہے وہ complete ہو گیا ہے application form complete ہو گیا ہے اب آپ کو document upload کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو upload document پہ جانا ہے اور یہاں پر click کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نیا page پھر سے open ہوتا ہے یہاں پر آپ کو document upload کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو photograph upload کرنا ہے تو photograph upload کرتے ہیں اس کے بعد دیا گیا ہے کہ thumb impression لگانا ہے آپ کو تو گائز اس طرح سے آپ اپنے document upload کر لیں گے اب آگے آپ کو بڑھنا ہے payment option کی اور تو اس میں آپ کو جو بھی option چوز کرنا ہے payment کے لیے اس کی payment کریے اور اس طرح سے آپ کا sanic school کا online application form complete ہو جائے گا آشا کرتا ہوں آپ کو یہ information پسند آئی ہوگی زیادہ جانکاری کے لیے چینل سے جڑے رہیں تب تک کے لیے им کے مجھے تانید opt shaquiu